اسلام علیکم دوستو انسائیڈ بھائی موظم فقر میں خوش آمدید حمزہ شباز نے بزدار حکومت کے خلاف طریقے ادم اعتماد کی تیاری شروع کر دی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو اپنی ہی جماعت کی طرف سے مضامت کا سامنا کرنا پڑا ہے اور یہ ایک بڑی دلچسپ سیچویشن ڈیولپ ہو چکی ہے اس پر بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے بات کرتے ہیں آج صبح ہونے والے ایک اندوناک حادثے کی جو گھوٹکی کے قریب پیش آیا جس میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق کوئی تیتیس کے قریب افراد جانباک ہو چکے ہیں اسی زائد مسافر زخمی ہیں اور تقریباً پندرہ افراد ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں وہ ابھی تک اس میں فسے ہوئے ہیں جو ریل کا معاملہ ہے اب آج یہ جو حادثہ ہے یہ اپنی نویت کس سے بھی تھوڑا سا مختلف ہے کہ پہلے ملت ایکسپریس کی آٹھ بگیاں پٹری سے اتری اور دو منٹ کے وقفے کے بعد جو سرسید ایکسپریس آ رہی تھی وہ آکے اس ملت ایکسپریس سے ٹکرا گی جس کے نتیجے میں یہ ایک اندھوناک اور علمناک واقعہ پیش آئے لیکن اس حادثے سے ثابت ہو گئی ایک بات کہ پاکستان کے اندر جو ریل کا سفر ہے جس کو عام آدمی کی سواری کہا جاتا تھا غریب آدمی کی متوسط طبقے کی سواری کہا جاتا تھا جو ٹرانسپورٹ مافیا سے بچنے کے لیے ان کے من مانے کرائیوں سے بچنے کے لیے ریل کا سفر کرتے تھے لیکن وہ ثابت ہو گیا کہ وہ صرف قسمت کے سہارے ہی ریل کا سفر کرتے ہیں کیونکہ جو نظام اس وقت ریلوے کا ہے وہ اتنا بسیدہ اور پرانا ہو چکا ہے کہ جس کو اب فوری طور پر بدلنے کی ضرورت ہے اور بدلنے کی یقیناً ایک کثیر سرمایہ درکار ہے لیکن حکومت پاکستان جو اس سارے معاملات کی ذمہ دار ہے اس کو چاہیے کہ وہ اب اس معاملات کی طرف توجہ کرے کیونکہ یہ جو ٹرین ہاتھ سے ہیں یہ کوئی اب معمول کا معاملہ بن چکا ہے کیونکہ یہ جو ڈیٹیلز ہیں میرے سامنے اس کے مطابق اب تک جب سے یہ حکومت صرف آئی ہے اقتدار میں تو اب تک دو ہزار اٹھارہ سے جو ٹوینٹی ٹوینٹی ون ہے اس سارے عرصے کے دوران تقریباً چار سو چونتیس ریلوے کے ریل کے ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں جس میں تقریباً دو سو پچاسی دو سو تیس افراد جام بک ہوئے اور دو سو پچاسی افراد زخمی ہوئے اور اس میں نو ریلوے ملازمین بھی شامل ہیں اور یہ جو صورتحال ہے اس صورتحال کو تبدیل ہونے کی ضرورت ہے ضرورت ہے اور میں اس معاملے پر بھی تھوڑا سا حیران تھا کہ آج صبح جب یہ واقعہ پیش آیا تو وزیر آزم عمران خان کی طرف سے ایک ٹویٹ آیا جس میں انہوں نے جو وزیر ریلوے ہیں آزم سواتی صاحب ان کو فوری طور پر ہدایت کی کہ جناب اب جائے حادثہ پر پہنچے اور جاکی مدادی سرگرمیوں کا جائزہ لے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو کام ان کو حادثے سے پہلے کرنا چاہیے تھا یعنی کہ ریلوے کا جو نظام ہے اس کو بہتر کرنے کی طرف جو توجہ دینی چاہیے تھی وہ اب حادثے کی جگہ پر پہنچ کے انہوں نے کون سا تیر سلا لینا یہ میری سمجھ سے باہر ہے اور خود وزیر آزم عمران خان صاحب کو کیا معاملہ ہے کہ وہ خود جائے حادثہ پر نہیں پہنچ سکتے وہ خود زخمیوں کی آیادت کیوں نہیں کر سکتے اور میرا خیال ہے یہاں پر ابھی وہی معاملہ آ جاتا ہے جو کوئٹہ میں آیا تھا کہ جناب ایسی جگہ جہاں پر موت ہوئی ہو وہاں پر وزیر آزم صاحب نے نہیں جانا اور یہی وہ واقعات ہے ج اس کی وجہ سے بہت سارے تاثر ان کے بارے میں غلط ثابت ہو جاتے ہیں اور یہ اس کے بعد جس قسم سے حکومتی وزراء کی جانب سے بیان بازی شروع ہوئی اس سے بھی یہی تاثر ملتا ہے کہ اس واقعے کی وجوہات کو تلاش کر کے اس کو درست کرنے کی وجہ یہاں پر بھی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی جاری ہے وزیر اطلاعات ہے فواد چودری صاحب ان کا ایک بیان میری نظر سے گزرا جس میں انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو تین سال پہلے یہاں پر جو ریلوے کے منسٹر تھے ساد رفیق صاحب یہ ان کی جو کرنیاں ہیں یہ ہم آج تک بھگت رہے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ریلوے ٹریک ہے یہ نواز شریف صاحب کے دور میں بچھایا گیا یہ انگریز کے دور میں بچھایا گیا تو اگر اس دور میں اوور آلنگ نہیں ہو سکی ریلوے کی یا ریلوے کو اپگریڈ نہیں کیا جا سکا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان تین سالوں کے اندر بھی ہم جو ریلوے کے سفر ہے اس کو محفوظ بنانے کے لیے کوئی اقدامات نہ کر سکیں اور دوسری بات بھی میری عجیب لگتی ہے کہ ہم کب تک جو پچھلے حکمران گزرے ہیں یا پچھلے وزیر گزرے ہیں یا حکومدر ان پر ہم ساری ذمہ داری کا ملبہ ڈال کے اپنے آپ کو بری زمہ کیسے کر سکتے ہیں بڑی عجیب سی سی سیچویشن ہے جہاں پر متاثرین کی زخمیوں کی اور جہاں بک ہونے والے افراد کی عشق شوئی کرنی چاہیے وہاں پر ہم بیٹھ کر سیاسی پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے دل کتنے پتھر ہو چکے ہیں یا ہم جو متاثرین ہیں ان کے دکھ اور درد کو سمجھنے کی میرا خیال ہے کہ اس کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے شاید اور بے حصی کی اس سے بڑھ کر اور کیا مثال ہو سکتی ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حکومت ہو یا اپوزیشن ہو سیول سوسائٹی کے لوگ ہوں وہ سب مل جل کر اس حادثے کے بعد اپنی اختلافات بھلا کر لوگوں کو اکاموڈیٹ کرنے کی کوشش کریں لیکن یہاں پر بھی وہی معاملہ ہے جو پہلے چل رہا تھا بزیر داخل ہے شیغ رشید صاحب جو اس سے پہلے وزارت ریلوے سنبھال رہے تھے اور بڑے دعوے انہوں نے کیا تھا کہ میں نے ریلوے ٹریک کو یہ کر دیا ہے اور ہم نے اتنی نئی ٹرینیں چلا دی ہیں اتنی بوگیوں کو جو خراب بوگیاں تھیں ان کو دوبارہ ہم نے ٹھیک کر کے کر دیا ہے چلا دیا ہے اور اب ریلوے کے سفر میں ہر ایک کو مطروبہ سہولتن مجسن ہوں گی لیکن ایسے نہیں ہیں اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس حادثے کے فوری بات جو ان کا بیان آیا سامنے اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے جو فوجی ادارے ہیں جو ہمارے ملٹری فورسز ہیں رینجرز ہیں اور دیگر ادارے ہیں وہ سب سے پہلے وہاں پر پہنچے اور انہوں نے وہاں پر جا کر زخنیوں کو نکالا ان کو ہسپتال منتقل کیا بہت اچھی بات ہے لیکن سارا کریڈٹ ہمیں رینجرز اور باقی لوگوں کو دینے کی بجائے اگر ہم اپنا سیول سٹرکچر کو ہی مضبوط کر لیں تو وہ زیادہ بہتر بات ہوتی کیونکہ جو وہاں پر سب سے پہلے پہنچے وہ وہاں کے اردگرد رہنے والے لوگ بھی تھے اور پولیس سرویس کے لوگ بھی تھے تو میرا نہیں خیال کہ ہر ایک اپنی لائن سیدھی کرنے کے لیے سیٹی ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں اس قسم کے ایسے موقعوں پر بھی اس قسم کے بیانات دینے کی ضرورت ہے جسے ایک محول کے اندر اس بات کا تاثر ملے کہ جناب ہم اپنے اداروں کے ساتھ بھی کنفرنٹریشن میں ہیں یا ہمیں موقع ملے کہ ہم اس بات پر بھی تنقید کریں کہ رینجرز وہاں پر کیوں پہنچے اور رینجرز کی تعریف کیوں کی جاری ہے جو سیول ادارے ہیں ان کی تعریف کیوں نہیں جاری ہے بڑی عجیب سی سی سیچویشن ہے جس کو میرا خیال ہے کہ مل بیٹھ کر دور کرنے کی ضرورت ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس سمت میں بھی کوئی قدم آگے بڑھایا جائے گا خیر بزدار صاحب کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ تحریک عدم اعتماد کا معاملہ بہت عرصے سے زیر غور تھا جب پی ڈی ایم انٹیکٹ تھی اور پیپلز پارٹی این پی پی ڈی ایم میں شامل تھے تب بھی پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ تجویز تھی کہ بزدار حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد کو پیش کیا جانا چاہیے اور پنجاب میں تبدیلی لاکر یہاں کے مورچے کو مضبوط کر کے ہمیں وفاق کے اوپر چڑھائی کرنی چاہیے اور پھر وہاں سے بھی اپنے لیے پلٹیکل سپیس کو جنریٹ کرنا چاہیے لیکن اس وقت اس معاملے کو ویٹو کر دیا گیا تھا نواز شریف صاحب کی طرف سے مریم صاحبہ کی طرف سے اور دیگر لوگوں کی طرف سے لیکن اب جب سے شباز شریف صاحب دوبارہ باہر آئے ہیں اور آکے انہوں نے ڈرائیونگ سیٹس انبھالی ہے اور معاملات کو آگے لے کے چل رہے ہیں اور اس مشاورتی اجلاس کی جس کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا وہاں پہ شباز شریف صاحب اور جو دیگر لوگ موجود تھے جو بارہ تیرہ لوگوں کا اجلاس ہوا تھا اس میں جو مضامت اور مفامت کے بیانیے کو لے کر بڑے طویل آرگومنٹس ہوئے تھے اور وہاں پر جو موجود شرکات ہیں ان کی تقریباً اسی فیصد سے زائد جو اکثریت تھی اس کا یہ ماننا تھا کہ ہمیں مفامت کا راستہ اپنانا چاہیے جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ حمزہ شباز میں نے خود آپ کے ساتھ ذکر بھی کیا تھا کہ حمزہ صاحب نے خود اس بات کا ذکر کیا کہ ہمیں ان ہاؤس چینج پر کام کرنا چاہیے اور اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ حمزہ صاحب اس معاملے میں خاصی حد تک متحرک ہو گئے ہیں انہوں نے گزشتہ دو تین دن کے اندر عرقین اسمبلی کے ساتھ بہت زیادہ ملاقاتیں بھی کی ہیں ان کے ساتھ رابطوں میں بھی آئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے رانہ سناؤلہ صاحب ملک ندیم کامران منشاہ سندو اور دیگر جو ان کے قریبی افراد ہیں ان کو یہ ذمہ داریت دی ہے کہ وہ عرقین اسمبلی کے ساتھ رابطہ کریں اور طریقے عدم اعتماد کا جو محول ہے اس کو بنایا جائے اور عرقین اسمبل کو اپنے ساتھ انٹیکٹ کیا جائے اور پھر دیکھا جائے کہ کس حد تک اس معاملے میں پیشرفت کی جا سکتی ہے اور ان کا یہ خیال ہے حمزہ صاحب کے قریبی ذرائع نے جو بتایا ان کا معنی یہ ہے کہ بجٹ کے بعد اس معاملے میں کوئی پوزیٹیو پیشرفت ہو سکتی ہے لیکن دوسری طرف خود حمزہ صاحب کو اپنی پارٹی کے لیڈرشپس کی طرف سے خاصی مضامت کا سامنا کرنا پڑا ہے کیونکہ جیسے ہی حمزہ صاحب کی طرف سے یہ بیان سامنے آیا کہ ہم ان ہاؤس چینج لا سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے جب میڈیا سے گفتگو کی اور اس بات کا اشارہ دیا کہ ہم اس طرف آ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ پیپلز پارٹی کے بطور اپوزیشن لیڈر میں پیپلز پارٹی کو اپنے ساتھ لے کے چلوں گا تو اس کے بعد پھر ایک پلٹیکل ایکٹیوٹی جنریٹ ہو جاتی ہے جب وہ پلٹیک حضر شاید خاکان عباسی صاحب گزشتہ دو تین دن سے پھر بہت زیادہ سرگرم ہیں اور مختلف ٹی وی چینلز پر آ کر اپنی جو رائے ہیں یا جو ان کو لائن جو لائن ان کو ٹو کرنی ہے وہ اسی لائن پر چل رہے ہیں ابھی ریسنٹلی انہوں نے ایک ٹی وی انٹرویو میں یہ بات گئی ہے کہ پاکستان کے اندر جو تحریک عدم اعتماد ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتی کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ تحریک عدم اعتماد لائی بھی اسٹیبلشمنٹ کے تعاون سے جاتی ہیں اور اس کے بعد اگر ان کو منظور بھی کرانا ہو تب بھی اسٹیبلشمنٹ کا تعاون ہی درکار ہوتا ہے لیکن جہاں تک ان کا یہ کہنا تھا کہ جہاں تک مسلم لیگ نون کا تعلق ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا کندھا استعمال نہیں کرے گی تحریک عدم اعتماد لانے کے لیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید خاکان عباسی اور حمزہ صاحب کی جو لائن ہے وہ بالکل مختلف ہے ایک دوسرے سے متصادم ہے لیکن یہاں پر میں شاید خاکان عباسی صاحب کو تھوڑا سا کنفرنٹ کروں گا اور وہ اس وجہ سے کہ ماضی کے اندر پاکستان میں جو تحریک عدم اعتماد لائی گئی ہیں وہ لائی گئی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے تعاون سے اسٹیبلشمنٹ کے بھرپور تعاون سے لائی گئیں لیکن کوئی ایک تحریک عدم اعتماد جس کو اسٹیبلشمنٹ کا تعاون حاصل تھا کامیاب نہیں ہو سکی بلکہ مجھے یاد ہے کہ ایسے معاملات میں جب پنجاب میں منظور بٹو صاحب نے نہائیت کلیل تعداد کے ساتھ پنجاب اسمبلی پر اپنی حکومت قائم کی اور وہاں سے اعتماد کا ووٹ حاصل کیا تو سات سات منٹ کے وقفے سے بھی اسمبلی دو مرتبہ ٹوٹی تھی اور وہاں پر بھی اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی تھی کہ معاملات کو کسی نہ کسی لیول پر آگے بڑھایا جائے لیکن منظور بٹو صاحب نے اس پر خاصا کنفرنٹ بھی کیا تھا لیکن اس وقت کی جو صورتحال ہے ہمارے سامنے وہ ماضی کے حالات سے یکثر مختلف ہیں اور یہاں پر نون لیک کو اگر اپنے لیے پلٹیکل سپیس کو جنریٹ کرنا ہے تو اس کے لیے یہ ایک بڑا سیدھا سا اور سانسا راستہ ہے اور جس طریقے سے میں نے کل کے اپنے وی لاغ میں آپ کو بتایا تھا کہ ایک وفاقی وزیر صاحب سے گفتگو میں انہوں نے خود اس بات کا اظہار کیا کہ جو وفاقی حکومت ہے وہ اپنے یہ ترقیاتی منصوبے جو اس بجٹ کے اندر انہوں نے شروع کرنے اس کو ختم کرنے کے بعد یعنی کہ ساتھ آٹھ ماہ کے اندر اندر وہ خود جو ہے آپ پوزیشن کو سرپرائز دے سکتے ہیں ارلی الیکشن کا لیکن وہ صرف مرکزی حکومت یعنی کہ قومی اسمبلی کو تحلیل کریں گے پنجاب اور کے پی کے کی اسمبلیز کو تحلیل نہیں کیا جائے گا اور اگر اس صورتحال کو سامنے رکھا جائے تو اس کے بعد یہ بات کہنا کہ ہم پنجاب کے اندر طریقے عدم اعتماد نہیں لے کی آئیں گے میرا نہیں خیال کہ اس کو کسی بھی لحاظ سے ایک درست سیاسی فیصلہ قرار دیا جا سکتا ہے کیونکہ جو سیاسی فیصلے ہیں ان کو زمینی حقائق سے کمپیٹیبل ہونا چاہیے ان سے مطابقت رکھنی چاہیے لیکن اگر سیاسی فیصلے زمینی حقائق سے مطابقت نہیں رکھتے وہ جڑے نہیں ہیں حقائق کے ساتھ تو اس کا بیک لیش آتا ہے اور وہ بہت غلط آ سکتا ہے کیونکہ ایک منٹ کے لیے اگر ہم فرض کر لیں کہ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے یا عمران خان صاحب یا ان کی کچن کیبنٹ اگر واقعتاً اس معاملے پر اسی طریقے سے سنجیدہ ہے جس کا ذکر ایک محترم وفاقی وزیر نے کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ذہن کے اندر ایک بات مکمل طور پر بیٹھ چکی ہے کہ آپوزیشن مکمل طور پر منتشر ہے اور اس منتشر قوت کی موجودگی کے اندر اگر پنجاب حکومت ان کے پاس محفوظ رہتی ہے تو ان کو الیکشنز کے اندر ایج مل سکتا ہے اور اس ایج کو وہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے ترقیاتی منصوبوں کے ذریعے اور ارلی الیکشنز کی کال دینے سے پہلے وہ خاصی حد تک اپنے ڈیولپمنٹل ورک اس حد تک مکمل کر چکو ہوں گے کہ ان کے جو ایم پی ایز ہیں ایم این ایز ہیں ان کو فیس سیونگ کا ایک موقع مل جائے اپوزیشن میں بیٹھتی ہے اور وہ کسی قسم کی موو نہیں کرتی آگے نہیں بڑھتی اور ان ہاؤس چینج کے ذریعے اقتدار واپس حاصل نہیں کرتی تو میرا خیال ہے کہ اس کے لیے خاصے پرابلم ہو جائیں گے کیونکہ ابھی اگر اگر ایک لمحے کے لیے ہم اس بات کو بھی فرض کر لیں کہ نون لیگ یہ چاہتی ہے کہ یہ سیٹ اپ اپنی مدت پوری کرے یا اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ یہ سیٹ اپ اپنی مدت پوری کرے فرض یہ بات میں کہا رہا ہوں فرض کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی نون لیگ کے پاس ابھی دو سال موجود ہیں کہ وہ پنجاب کے اندر اپنا ڈیولپمنٹل ورک بہت اچھے طریقے سے آگے لے جا سکتی ہے اگر وہ چاہے تو اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پنجاب میں تحریک عدم اعتماد لے گی آئیں لیکن اس سے پہلے اور بھی زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ وہ اپنے ہاؤس کو پہلے اپنے نون لیگ کے ہاؤس کو ان آرڈر کریں کیونکہ اگر ایک لیڈر ایک بات کرتا ہے اور دوسرا لیڈر ٹی وی پہ آ کر اس کو کنفرٹ کرتا ہے تو یہ ایک مزے کا خیئر سیچویشن بن جاتی ہے اور ایسی صرف حال کا ہم نے دیکھا جب سینٹ کے اندر ہیومن رائٹس کی جو سٹینڈنگ کمیٹی تھی اس کے الیکشنز کا موقع آیا تو پیپلز پارٹی نے نون لیگ کے مشاہد حسین سید صاحب کو بطور چیئرمن اس کو نامزد کیا اور پہ مشاہد حسین سید صاحب نے بارٹر کر لیا اپنی جو سٹینڈنگ کمیٹی ہے فور ہیومن رائٹس اس کو بارٹر کر لیا اور ڈیفنس کی کمیٹی لے لی اور ہیومن رائٹس کی کمیٹی حکومت کو مل گئی جس پہ پرویز رشی صاحب نے سخت برہمی کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ آج کے بعد جو مظلوموں کی آہیں ہیں اس کے ذمہ دار ہم بھی ہوں گے اور یہ پاکستان کے سیاسی طریق میں شاید پہلا موقع ہے جب ہیومن رائٹس کی جو سٹینڈنگ کمیٹی ہے اس کو چیئر کریں گے حکومتی رکن کیونکہ اپوزیشن عموماً اس سارے معاملے کو ٹیک اپ کرتی ہے ہیومن رائٹس وائلیشن کو پر سٹینڈ لیتی ہے لوگوں کے سامنے لے کی آتی ہے اور پھر اس ہیومن رائٹس کی وائلیشن کو روکنے کی کوشش کرتی ہے اور یہاں پر بھی پیپلز بارڈی نے جو سابق چیئرمن تھے ہیومن رائٹس کمیٹی کے مصطفیٰ نواز کوکھر ان کو کمیٹی کے اندر شامل ہی نہیں کیا کیونکہ انہوں نے اپوزیشن لیڈر کے انتخاب کے موقع پر باپ سے ووٹ لینے کے فیصلے پر تنقید کی تھی اور پھر اس تنقید کا ان کو اچھا خاصا جرمانہ بھی ادا کرنا پڑا ہے لیکن یہ سیاست ہے اور اس میں ایسا ہونا کوئی برائی نہیں تو دوستو معاملہ یہ ہے کہ اگر اب سیاسی معاملات نے آگے بڑھنا ہے تو اس کے لیے نون لیگ کو چاہیے کہ اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کرے اور یکسو ہو کر اس طرف یا اس طرف مضامت یا مفامت دونوں میں سے کسی ایک چیز کا فیصلہ کر لیں کیونکہ وقت بہت تیزی سے ہاتھ سے گزرتا جا رہا ہے اپنی رائے کا ضرور اظہار کی جائے گا آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ